موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور امان اللہ اور میں ہوں آپ کا مزوان احمد علیم حیدر پشاوہدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج کا اپیسوڈ آج کا پروگرام بھی آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور آج بھی ہم کہتے ہیں صبح صبح آپ سب کے لیے حاضر ہوئے ہیں اپنے نئے نئے سیگمنٹس لے کر نئے نئے اچھی خبریں لے کر جیسے ہم آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ انفرمیشن بھی دیں ویسے ایک چیز ہے کہ یہاں پر لاہور کا موسم تو بالکل تبدیل ہو چکا ہے اب گرمی میرے خیال میں پروپر طرح سے سٹارٹ ہو چکی ہے بالکل اور آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں جا کے ہمارے جو یوٹیوب کے چینلز ہیں میں بتانا ہے کہ آپ کی سٹی سے ہیں اور وہاں پر اس ٹائم کیا صورتحال ہے موسم کی لازمان تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے انفرٹینمنٹ کا اور جو پہلی خبر آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں میں وہ بڑی دلچسپ و عجیب ہے انڈا ایک ایسی چیز ہے جس کو متوازن رکھنا ایک کو بھی کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو سٹینڈ نہیں کر پاتے ہو لیکن ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس نے اوپر تلے چار انڈوں کو متوازن رکھ کر ایک ورلڈ ریکٹ جو ہے وہ قائم کیش سے پہلے اس نوجوان کے ایک ریکارڈ تھا اپنا ہی جو تھا وہ دو سے تین انڈوں کا تھا جبکہ اب اس کو توڑ کے اس نے چار انڈوں کا ایک ریکارڈ بنایا سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ واقعہ ہے جی استنبول کا جہاں پر ایک یمنی نوجوان محمد مقبل نے چار انڈے اوپر تلے متوازن کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے سب سے زیادہ انڈے ایک دوسرے پر متوازن رکھنے کا پچھلا عالمی ریکٹ بھی اسی نوجوان کا ہی تھا جس نے پہلے دو اور اس کے بعد تین انڈے اوپر تلے متوازن حالت میں رکھے تھے اپنی تازہ کوشش میں اس ترک شہر استنبول میں کی گئی اس کوشش کے دوران اس نے ایک کے اوپر ایک کر کے چار انڈے متوازن کر کے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے وہ توڑا ہے انڈوں کو اس طرح سے بیلنس پر رکھنا کافی مشکل ہوتا ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ یہ یونلی پوسیبل نہیں کیونکہ اس کی شیپ ایسی ہے کہ اول شیپ ہوتی ہے کہ سائٹ پر ٹک نہیں سکتا ٹک نہیں سکتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ایک دوسرے پر متوازن رکھنا بہت معمولی کام ہے نارملی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بکس جو ہیں یا کوئی چیز اس طرح سے رکھ دی ہے تو یہ ایک ایزی ہو گیا ہے اس حوالے سے کوئی دوسری چیزیں ہوں گی تو ان کو بھی رکھنا کافی ایزی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے تو اس نوجوان کو اپنے بچپن سے ہی مختلف چیزیں ایک دوسرے پر متوازن کرنے کا شوق تھا وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی مہارت سے خوب سے خوب تر ہوتا گیا یہاں تک کہ آج اس نے دوسری مرتبہ گنیز ورڈ ریکڈ میں اپنا نام جو ہے بک میں قائم کر لیا ہے تو یہ سٹوری جی آج کی میرے لیے تو کافی مطلب ایک حیران کن تھی اور اس میں ایک سب سے بڑی جو بات ہے میسج ملتا ہے کہ اگر آپ محنت اور جستجو کے ساتھ کسی کام کو کرنے میں یا کسی ٹاسک کو سر انجام دینے میں لگے رہتے ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں آپ اس نامکمل چیز کو جو ہے مکمل کر دیتے ہو ایک جو ناممکن ہوتا ہے اس کو آپ ممکن میں بدل دیتے گی اس طرح کی سٹوریز آپ سب سے شیئر کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان بھی جو سارا دن سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں نو ڈاؤڈ اپنی اپنی فیلڈز میں بہت اچھا اور بہتر کام کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی انویٹیو کام کریں اور ورڈ ریکارڈ کائم کریں ملک کا بھی نام روشن کریں اور اپنے والدین کا بھی روشن کریں والدین کا نام بھی روشن کریں